موسیقی السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم سب بلکل ٹھیک ہیں اور ویلکم کرتی ہوں میں اپنے ایک اور نئے ویلوک میں آپ سب کا اور یہ صبح کا ڈائم اور ایز یوزیول چائے بن رہی ہے جو ہماری بنتی رہتی ہے بنتی رہتی ہے اور بنتی رہتی ہے میری صرف نہیں بنتی آپ سب کی بھی بنتی ہے سب لوگ اتنے شوق سے چائے بناتے ہیں اور پیتے ہیں صبح کا پہلا پہل چائے امی کے ہاتھ کا بنا ہوا مکھن اور اس کی تو بات ہی الگ ہوتی ہے جب اپنے ممہ کے ہاتھ کی کوئی بنیوی چیز آپ کھائیں تو دل تو باگ باگ ہو جاتا ہے تو آج بھی میں نے ممہ سے فرمائش کی تھی ممہ آج تو میں نے آپ کے ہاتھ کا بنا ہوا ہی مکھن کھانا ہے جو گھر کا بنا ہوتا ہے پیور چیز ہوتی ہے آپ کے سامنے آنکھوں کے سامنے بنتی ہے اس کی تو بات ہی الگ ہوتی ہے اور کھانے کا انداز ڈبل ہو جاتا ہے تو یہ دیکھ لیں کتنا ہی سوفٹ اور ٹیسٹی فریش اس کے بعد پھر آج آتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف تو آج میں بنا رہی ہوں چنے کا سالن یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے دو میڈیم سائز کے پیاز کٹ کر دیے تھے اور لائٹ براؤن کر رہی ہوں اس میں لائٹ براؤن کرنے ہیں یہ میں نے تین ٹاماٹر لیے ہیں اور دو تین ہری مرچیں لیے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں لائٹ براؤن ہو رہے ہیں پیاز اور ان کو لائٹ سا بس ہلکا سا گولڈن کرنا ہے زیادہ اس کو یعنی براؤن نہیں کرنا اور ایک چمچ ایڈرک لیسن کا پیسٹ اس میں ایڈ کر رہی ہوں اور ہلکا سا اس کو سوتے کرنا ہے تاکہ اس میں اچھی سی خوشبو آ جائے اور دیکھ سکتے ہیں اس کو ہلکا ہلکا فرائے کر لیں فرائے کرنے کے بعد اس میں ایڈ کریں گے وہ کٹے ہوئے ٹاماٹر اور ہری مرچیں یہ آپ نے اس میں ایڈ کر دینی ہے اور اس کو بھی اچھے سی مکس کر دینا ہے بس ہلکی سا اس کی بنائی کرنی ہے یعنی یہ تھوڑا سا سوفٹ ہو جائے اور بس زیادہ اس کو نہیں کرنا ہلکا سا اس کو سوفٹ ہو جائے دیکھیں اب لائٹ لائٹ سوفٹ سا ہو گیا ہے اب ہم نے اس کو نکال کے جوسر جگ میں ڈالنا ہے یہ اس میں دیکھیں ایڈ کر رہی ہوں یہ سارا اس میں مسالہ میں ایڈ کروں گی اور تھوڑا سا اس میں پانی میں ایڈ کروں گی دیکھیں تھوڑا سا ایڈ کرنا ہے جسے بلینڈ ہو جائے یہ لیں چھٹکی میں بلینڈ ہو گیا بلینڈ کر کے اس کے بعد جو ہمارا آئل پرچا ہوا تھا اسی میں ہم نے یہ مسالہ ایڈ کرنا ہے یہ پیسٹ جو ہے وہ ایڈ کر کے اس کو اچھے درکے سے بنائی کرنی ہے اور اتنی بنائی کرنی ہے تاکہ اس کا تھوڑا سا کلر بھی چینج ہو جائے اور ساتھ میں آئل جو ہے وہ تھوڑا سا اوپر بھی آ جائے بلکل ڈرائے والا جو مسالہ ہوتا ہے اور یہ دیکھیں میں اس میں کٹی ہوئی لال مرچ ایڈ کر رہی ہوں ہاف ٹی سپون ہلدی پاورڈ ایڈ کر رہی ہوں ون ٹی سپون اس میں دھنیا پاورڈ ہاف ٹی سپون اس میں بلیک پیپر پاورڈ اور یہ نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کر سکتے ہیں اس کو اچھے طرقے سے اب مکس کریں اور بنائی کرنی ہے تاکہ مسالے کی اچھی سی بنائی ہو جائے اب یہ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں کتنا پیارا کلر آ گیا ہے بلکل ایسے کلر ہو جانا چاہیے تھوڑا سا ڈارک یعنی ریڈ ٹائپ کا اور میں نے ایک اس میں چکن کنور کیوب ایڈ کیا ہے اور تھوڑے سی ہم نے یہ جو چنیں بوائل کر کے میں نے رکھے ہیں وہ بھی اس میں ایڈ کر دینے ہیں اور پھر اس کو اچھے سے مکس کریں تاکہ جو بھی مسالہ ہے وہ اس میں جذب ہو جائے ہلکا سا اس کو یعنی ہلکے ہاتھ سے منائی کرنی ہے اس کی یہ دیکھ لیں کتنا پیارا کلر اس میں آ رہا ہے ہلکی سا بھنائی کرنے کے بعد ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے اتنا پانی ایڈ کریں گے یعنی جو آپ کو صحیح لگے یعنی آپ نے مگر اس میں زیادہ پانی ایڈ کرنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے زیادہ پانی ایڈ کر دیا ہے اور ہلکی آنچ پہ اس کو ڈھک کے آپ چھوڑ دیں پندرہ سے بیس منٹ چھوڑ دیں اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ہی پیارا کلر اور ٹیسٹی بہت زیادہ ٹیسٹی بنتے ہیں اب ٹرائے کر کے دیکھیں اور بلکل ایزی بھی ہے کوئی اس میں وہ نہیں ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں تھوڑی سا میں نے ہری لائچی کا ٹیوی ایڈ کی ہے اور تھوڑا سا ادرک اس میں ایڈ کر دیا ہے کتنا ہی پیارا کلر اور کتنا ہی ہی ایڈ کر دیا ہے اچھا اس میں میں نے تھوڑا سا مجھ سے اسکپ ہو گیا تھا میں نے اس میں چنے جو ہوتے ہیں وہ تھوڑی سا جوسر میں ڈال کے ہلکہ سا اس کو گرینڈ کر کے پھر وہ بھی اس میں ایڈ کر دیا تھا ساتھ میں میں نے وائٹ چاول زیرے والے میں نے بنا دیئے تھے یہ دیکھیں کتنا ہی پیارا کلر اور وائٹ چاول کے ساتھ کھانے کا مزہ ہوا کچھ الگ ہی ہوتا ہے آپ لازمی ڈرائے کریں اور ایک صبح میں آپ پراتھے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور وائٹ چاول کے ساتھ زیرے کے جو چاول ہوتے ہیں اس میں بہت ہی زیادہ مزہ دارگتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو تھوڑی سے بھی پسند آئیے تو پلیز لائک شیئر اور میری چینل کو سبسکرائب لازمی کیا کریں اور دیکھ سکتے ہیں جی اب میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتی ہوں کہ کیسے بنے ہیں میرے وائٹ چاول اور ساتھ میں چنے یہ آپ لازمی ٹرائے کریں اور مزہ دار یمی سے بنے ہیں اور میری چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں اور ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو لائک تو بنتا ہے لائک لازمی کیا کریں اوکے جی اللہ حافظ یمی بہت ہی مزہ دار